ہمارا آج کا موضوع ہے ماہِ رمضان المبارک حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی چھ روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت سے ہیں نمبر ایک روزہ جلدی افتار کرنا نمبر دو سہری دیر سے کھانا اور نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور رواہوتی برانی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے صحیح ترخیم حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور اپنی خواہش سے روکا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی مسنر احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی ہاں روزہ افتار فرماتے تو یہ دعا دیتے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں رواہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کی صبح کو سرج کی بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی سنن ابی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر آسان اور موت دل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی اس صبحوں کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس میں سرخی مدھم ہوتی ہے صحیح ابن حسیمہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں سخت گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے گرمی کی شیدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سر کے ہاتھ رکھ لیتا تھا اور حالت سفر میں رخصت ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن راوحہ کے صحیح مسلم حاضرین محترم یہ چیزیں برکات رمضان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں غیبت چغل خوری فضول گفتگو ٹی وی پہ بےہدہ نشریات دیکھنا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط اور بے جائز تمال شاپنگ اور خریداری میں وقت ضائع کرنا لڑائی جھگڑا کرنا بد زبانی فوش گوئی فضول بحث و مباعثہ اور بحث دربحث اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے حاضرین محترم رمضان المبارک میں نماز تراوی پڑھنے کی بھی ساتھ نصیب ہوتی ہے یہ تراوی بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہر انسان کو روزانہ تمام دنوں کے مقابلے میں اپنے مقاماتِ قرب زیادہ عطا فرماتے ہیں تراوی میں بیس رکھتے پڑھی جاتی ہیں اور اس میں چالیس سجدے ہیں اور ہر سجدہ قربِ الٰہی کا باعث ہے اور ہر روز ہم چالیس بار قربِ الٰہی پاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مہینے بھر کے بعد آپ کے روحانی درجات کیا ہوں گے رمضان کی ابتداء چاند دیکھنے سے ہوتی ہے اور چاند کا مہینہ تو موسم بدلتا رہتا ہے کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں کبھی بہار میں کبھی خضا میں کبھی برسات میں ماہِ رمضان آتا ہے یوں ایک مسلمان بالغ ہونے سے عمر پوری ہونے تک تقریباً ہر موسم کا روزہ پا لیتا ہے اسے سب سے چھوٹا روزہ بھی مل جاتا ہے اور سب سے بڑا روزہ بھی مل جاتا ہے اسے گرمیوں کے روزے بھی مل جاتے ہیں اور تھنڈے روزے بھی مل جاتے ہیں ان موسمی تبدیلیوں سے اللہ تعالی بندے کو جانچتے ہیں کہ وہ موسم کی تبدیلیوں کے باوجود میرا حکم پورا کرتا ہے یا نہیں لہٰذا اگر روزے کبھی گرمیوں میں بھی آ جائیں تو گھبرانا نہیں بلکہ اس پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا تبرانی اور بہی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے ہر عمل اپنے لئے کیا سوائے روزوں کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے موں کی بو مشک سے زیادہ پاکی سا اور خوشبودار ہے صحیح مسلم حاضرین کرام آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ